لَا لِلَى الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِلَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَدْقَرَ فِي الْرَضِي الْهُدَسَانِ یہ زندگی امتحان ہے اور یہ دنیا اگزامنیشن ہال ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں یہاں آئیڈیل لائف نہیں یہ گزرگاہ ہے موت پیشے لگی ہوئی ہے آفات میں گھیرا ہوا ہے اور انسان ہمیشہ سے ایک آئیڈیل لائف ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے آئیڈیل دنیا ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے وہ اللہ نے آخرت میں جنت کو بنائے ہے جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جو چاہو گے مل جائے گا جو تمنا کرو گے پوری ہو گی یہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں یہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں یہ بڑی گاڑیوں میں نظر آتے ہیں بڑی موجہ کر دیتا ہے ان کو مسائل نے ہم سے زیادہ کہہ رہا تھا چونکہ پیسہ آنے سے زندگی آسان نہیں ہوتی ضروریات مہیا ہو جاتی ہیں چونکہ لینے پیپر لینا ہے مالدار کا پیپر الگ ہے غریب کا الگ ہے عورت کا الگ ہے مرد کا الگ ہے ٹیسٹ پیپر ہے اور ٹیسٹ میں تو تھوڑا گنجلک رکھی جاتی ہے تو اس میں کیسے کامیاب ہوں گے یہ بتانے کے لئے اللہ نے انبیاء کو گیشا جو کہ انسان اپنی عقل سے نہ مالک کو پہچان سکتا ہے اور نہ اس کائنات میں آنے کا سبب پہچان سکتا ہے اس وقت کا سب سے بڑا سائزدان سٹیفن ہاکنگ ہے جس نے یہ پروف کیا کہ جو نیوٹن کا لاؤ تھا بھی فور فورسز کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں تو سیونٹی نائن میں عبدالسلام صاحب اور ان کے ساتھ دو امریکن نے پروف کیا کہ تین کر رہی ہیں اس نے ثابت کیا ایک کر رہی ہیں اسے پوچھا گیا کیا وہ اللہ ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے عقل سے انسان اللہ تک پہنچتا تو سٹیفن ہاکنگ پہنچ جاتا کہ نہیں خدا نہیں ہے کہ کیوں ان کا پھر سائنس کی ترقی رک جائے تو اس لئے میرے گاب نے کہا بلد دارک علمهم فی الاخر بلہم فی شک منہ بلہم منہ عمون جو عقل سے متاثر ہو کر چلے گا وہ گھمن گھیریوں میں ہی پھرتا رہے گا وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے اللہ تک پہنچنے کے لئے انبیاء کا وسیلہ ضروری ہے پھر ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تو اللہ کو جا کے دیکھ ہی لیا تو یہ تو بڑی سپیشل چیز ہے کہ براہ راست اللہ سے بات فرمائی پردے اٹھائی گئے تو میرے نبی نے فرمایا یہ کوئی نبی بات کر کے نہیں گیا جاتے ہوئے آپ نے فرمایا میں جاتے ہوئے تو میں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی آئے گی تو دن میں تبدیل ہو جائے گی اس میں رات ہے ہی نہیں دن ہی دن ہے روشنی میں منزل تک پہنچ جاؤ گی اس راستے سے ہٹو گے تو پھر ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہلاکی ہو گئی جو میرے راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ظلیل و خوار کر دے تو میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر آئے گی پوری زندگی جو کھلی کتاب کی طرح جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ایسے اپنے حبیب کی سیرت کی حفاظت فرمائی ہم قرآن کو نبی کی سیرت سے سمجھیں گے تو صحیح سمجھیں گے اپنی عقل سے سمجھیں گے تو کسی کھڑے میں جا گریں گے کیونکہ یہ عربی کتاب نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام کا کھولنے والا اللہ نے پہلے اتارا کلام بعد میں اتارا تو آپ نے آخر میں یہ فرمائے کہ ہر شک کھول کھول کے تمہیں بتا چکا ہوں ہٹو گے ہلاک ہو جاؤ گے یا ابا صفیان جیتکم بکرامت دنیا واللہ خیرہ ابو صفیان میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آئے یہ میرے بھائی بینوں دین قرآن پر آکر مکمل ہوا میرے نبی پر آکر مکمل ہوا موسیقی موسیقی